اور وہ مقام بابلد جو ہے اسرائیل میں ہے ابھی بھی وہ مقام اس پر وہ اتنا بڑے چیریں بڑا رہے ہیں یہاں کل بڑا رہے ہیں کہ یہی تو آئے گا ہمارا امام اور اُس ظالمونے ہیں یعنی دیکھیں کہ دجال کے بارے میں آتا ہے نا کہ حضور نے فرمایا کہ اُس کی ایک آنکھ ہوئی یعنی کانا ہوگا ہے آپ دہاتی بھی کہہ لیتے ہیں جی کانا دجال وہ حدیث میں ہیں اور یہ ایسے بدوقت ہیں کہ انہوں نے اُس آنکھ کو پوری دنیا کے اندر موڈل بنا کے پیش کیا ہے اچھا آپ اُس کو ایک چھوٹی چی بھی سام سمجھ لیں کہ آپ نے بندوق سے شکال کرنا ہو تو کبھی دونوں آنکھیں کھول کے کر سکتے ہو یا دونوں بند کر کے بندوق مار سکتے ہو ایک بند کرو کے تب دیشانہ لگے گا ایک آنکھ پر آپ کو لانا چاہتے ہیں کیونکہ دجال کی ایک آنکھ ہے اے بڑی عالمی حسائشیں ہیں ہم تو بس جناب اُسی پہ رہ گئے ہیں افسوس ہے کہ بس یہ امت روایات میں کھو گئی یہ آپ بس میں لڑنے میں گزار دی یا نئے نئے روز ایک دینے بنائی سوچنے کے لئے بھی تیار میں ہیں کہتو تم ماننے کے لئے بھی تیار میں ہیں کیا کہہ سکتا ہے ابھی تو کوئی اتنا مطالعہ قوم کرتا ہے اب اللہ نے جیلنج کیا تھا کہ قرآن کے مقابلے پر ایک صورت بناو یہ صورت تو نہیں بنا سکتے نہ قیامت تک بنا سکیں گے لیکن انہیں ایک اور نیا قرآن بنا دیا الفرقان کے نام سے قرآن چھپ چکا ہے اس میں جتنی آیات جہاد ہیں وہ سب نکال دیا ہوں کہ یہ جہاد تو مسلمانوں نے بس ہم ان ماطنے کے لئے بنایا ہے کہ کافروں کو قطر کرو اچھا ان سے پوچھا ہے بعض صحافیوں نے کہ یہ کون تمہارا قرآن پڑھے گا اور وہ کہاں یہ نسل نہیں پڑھے گی آنے والی تو پڑھے گی ان کو تو بتا ہی نہیں ہوگا اصل قرآن کونسا ہے سو سال کے بعد جو نسل آئے گی ان کو کیوں پڑھا وہ کہیں گے یہ بھی قرآن ہے وہ اتنی گہری سالشے کرتے ہیں اور انہوں نے تمام دنیا کے جتنی جینئس لوگ ہیں ہم سب کو قابو کیا ہوا ہے یعنی اگر آپ کا کوئی لڑکا آج بھی ان کی یونیورسٹیوں میں جائے یا ویسے کسی یونیورسٹی میں ہاورڈ میں جائے آگسورڈ میں جائے در اکلے میں جائے کہیں جائے اور وہاں وہ کسی مضمون میں ٹاپ گا جاتا ہے یعنی جینئس ہے سب سے آگے آیا ہے گولڈ میڈلسٹ ہے اس کو یہ فور رند خرید لیں گے کہیں گے آؤ بھئی ہم آپ کو کتنی طرح مانتے ہو ایک لاکھ ڈالر دو لاکھ پین لاکھ دس لاکھ ڈالر مہینہ لے لو اپنے ملک میں تاکہ اس کی قابلیت لیاقت اور دماغ کا فائدہ یہودی اٹھائیں مسلمان نہ اٹھائیں وہ وہی رہ جائے گا اب آپ اندازہ کر لیں کہ یہودیوں نے داروں سال سے اپنا بینکنگ کا نظام چلا کے دکھا دیا یہ تو اب مسلمانوں کو ہوش آیا ہے تو تھوڑے تھوڑے بیچارے بینک بنا رہے ہیں جو اسلامی نظام پہ کام کریں لیکن جب یہ نہیں تھے تو ہر مسلمان مجبور ہے انہیں بینکوں میں پیسے رکھے انہیں سسٹم بڑھا ہے تو اس پر غور نہیں کرتے انہیں سسٹم بڑھا ہے کہ جی حاجی پہ آپ نے آنا ہے چھ مہینے پہلے درخواستیں دیں تاکہ سیکیورٹی ہوگی اور پیسے بھی داخل کرانے اب ایک آدمی کے پیسے آئے دو لاکھ ستنہ راڑ دو لاکھ ستنہ راڑ اور آپ کے ملک سے مثال کے طور پہ آدمی آئے گا ڈیڑڈا تو ڈیڑڈا کو دو لاکھ ستنہ راڑ سے در دیکھتا بہتا ہے وہ سارا کہاں رکھا جائے گا بینک بینک اس سے ملے گا وہ حاجیوں پہ خلچ ہوگا ماشاءاللہ اس لئے حاجی قبول نہیں ہوتے دعائیں وہاں دعائیں کہ چل جاتے ہیں جتنا میڈیکل دوائیں آئیں گی اور چھتریں آپ کو ملیں گی اور ڈبے آپ کو ملیں گے اور آپ کو جناب توفے ملیں گے ہدایہ ملیں گے سارے اسی سود کے پیسے سوتے ہیں گھر کے پیسے کون دیتا ہے تو جب سود یعنی زمزم کو حرام ڈبے میں ڈال دو تو زمزم حرار رہے گا کوئی ماننے کے لئے تیار نہیں سننے کے لئے تیار نہیں اچھا پھر یہ ہے کہ ایک سسٹم ہے کہ جہاز میں ائر ہسٹ سے ہوں گی اچھا جہاز کے جتنے واش روم ہیں ان کے اندر یونیگرون پڑا ہوگا اچھا کھانے کے ساتھ کسیو پرفیوم دیں گے تاکہ جی اس سے آپ صاف کریں وہ حاجی کو تو دم پڑ گئی تم اس کے ہاتھ صاف لے بارے ہو جب وہ خوشیبو وانا ٹیشیو دون وہاں تم کو رکڑے گا حاجی نے پیسے دی ہوئے وہ بھی حق مسئول کرے گا چاہے حاجی ہو نہ ہو عمرہ ہو نہ ہو گفت کی جیت کہاں چھوڑتا ہے وہ حتیٰ کہ انہوں نے خلال جو ہے نا وہ بھی مسئولی بنائیں اس میں بھی خوشیبو ہوتی ہے اچھا حاجی صاحب نے احرام بانا ہوا ہے ماشاءاللہ اور زبان پہ لبائک اللہم لبائک اور نظریں کہاں ہیں ایئر ہسٹس کی پنٹلیوں پہ ماشاءاللہ موسکول نے نباز ایسا پہنایا ہے نا زیادہ ناسی پنٹلی کے نظر آئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِوهُ وَلَا نَقُولُ تاکہ حاجی چاہے کتنا بچے نظر تو اٹھائے گا اٹھائے گا جب عورت پہ پڑے اس کے چہرے پہ پڑے اس کے سینے پہ پڑے اس کے پاؤں پہ پڑے اسی کے ہاتھ سے وہ ٹریل پکڑے گا اس کا تو سطیہ ناز ہو گیا نا مرے کھا یہ بدل نظری تو ہے جو کھا جاتی ہے سارا تواف کیا ایک عورت میں نظر پڑ گئی سارا تواف خطو یہ ایسی کھیت ہے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے کہ آدمی کی نیکیوں کو گھنے کی طرح کھا جاتی ہے بدل نظری ان کو ایک ریکویسٹ کریں کہ بھی حربانی کریں ایک تو جہاز میں خوشیبو والے پریفیوم یا یہ چیزیں نہ رکھی جائیں ڈیٹول رکھ دو کو کوئی اور چیز سابن مصاب کرنے کے لیے تو کئی دنیا کی چیزیں بڑ گئی ہیں انٹی سٹک بھی چیزیں آگئی ہیں انٹی بیکٹریل بھی چیزیں آگئی ہیں ان میں خوشیبو بھی نہیں ہوتی ہے نوارہ دھو رہے ملا وجہ حاجیوں کو امرہ تو خراب نہ کریں اور حاجیوں کو جو آپ کچھ دیتے ہیں شطری دیتی یا کسی بینک والے نے ڈبا دے دیا پانی کا اوپر بینک کا نام ہے یعنی وہ باقیدہ سعودی بینک کا اشتحار بنا ہوا پھر رہے ہاتھ دے گا گلے میں جو ہے لوگ پڑھیں گے نا یو بی اپنا یو بی ایل ہے جی ہے یہ جناب ایم سی بی ہے جی ہے یہ فلاہ ہے جی تو تم اس کا اشتحار بنے ہو اللہ کہتا ہے گناہ کی مدد اگر تم تو گناہ کی مدد درفات میں بھی کر رہے محنا میں بھی مدربہ میں بھی مکہ میں بھی مدینہ میں بھی ایک ڈبا کتنے کا ہوگا وہ اگر ان پوری دنیا میں اشتحار تقسیب گئے تو اس کا کتنا خرچہ ہوگا اس نے حاجی کے قلعے میں ڈال دیا حاجی صاحب خوش ہے جی مفت میں ملا ہے ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں نا کہ مفت کی شراب تو قاضی بولوی بھی نہیں چھوڑتا خدا کے لئے یہ تو ان کو کہو کہ یہ سودھی اچھیدیں جو ہیں وہ حاجی اچھیدیں اگر آپ نے لینا ہے تو گورنمنٹ اپنے فنڈ سے ان کی مدد کرے نہ کہ سودھی پیسوں سے بارہ